محمد ابن زکریہ الرازی محمد ابن زکریہ الرازی ایران کا شورہ افاق طبیب، کیمیادان، فلافر اور سکالر تھا آپ کو علامہ دہر تسلیم کیا جاتا ہے ہمارے دور میں رازی کو تمام زمانوں کا طبیب اعظم کہا گیا ہے اہد وستہ کے جورب میں آپ کو عربوں کا جالی نوس کا خطاب دیا گیا تھا جو نوبل پرائیس سے کم نہیں رازی اسلامی دنیا کے سب سے بڑی کلینیکل فیزیشن تھے جس کی اتھارٹی کو مشرع و مغرب میں تسلیم کیا جاتا تھا رازی نے طبقے میدان میں کئی کام سب سے پہلے کرنے کا سیرہ حاصل کیا جیسے چیچک اور خسرہ میں فرق، متعدد کیمیائی مادوں کی دریافت بشمول الکول اور مٹی کے تیل کے فاسٹ ایڈ کا طریقہ پہلی مردبہ آپ نے جاری کیا اسی طرح جراہی کا حالہ نشتر بھی بنایا تھا اگرچہ ایرانی نسل تھے مگر تسانی فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں لکھیں جیسا کہ اس دور میں ہر ایرانی سائنستان کیا کرتا تھا ہندوستانی، ایرانی اور یونانی علم طب پر کامل دسترس حاصل تھی رازی نے طب، کیمیا، موسیقی اور فلسفی میں لازوال کارنامہ سرائیام دیئے تھے آپ سب سے پہلے طبیب تھے جس نے ایکسپیرمنٹل میڈیسن کو روای دیا بلکہ آپ کو بچوں کے امراض اور علاج کابول آبا مانا جاتا ہے کیونکہ بچوں کے علاج پر دنیا کی پہلی کتاب لکھے تھی نیورو سرجری اور آنکھوں کا علاج بھی آپ ہی نے شروع کیا تھا موجودہ تہران کے قریب شہر ری کے جنرل ہاسپیٹر اور بغداد کے مقتدری ہسپتال کے چیس فیزیشن کے عدد پر فائد رہے تھے رازی نے الرجک رییکشن اور ہی فیور کے وجوہات دیں انہوں نے کہا کہ بخار جسم کا نیچرل ڈیفنس میکنزم ہے یوں انہوں نے مائنڈ باری کنیکشن کو ثابت کیا رازی نے کہا کہ بیماری کی مخصوص سائنسی وجوہات ہوتی ہیں یہ خدا کی طرف سے عقوبت نہیں ہوتی یعنی یہ خدا کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے میڈیسن میں الکوہل کا استعمال آپ نے شروع کیا تھا آپ نے نئی عدویہ کا استعمال جینور پر کیا یہی طریقہ اب تک رائی ہے ایک مرتبہ رازی نے سلطان کے ایک گھوڑے کا انسانی خوراک سے دو یا تین گناہ زیادہ خوراک دے کر علاج کیا تھا چھوٹی سے چھوٹی چیز کا وزن یا دواؤں کا صحیح وزن معلوم کرنے کے لیے آپ نے میزان طبیعی ایجاز کیا تھا یونیورسٹی آف پیریس کے سکول آف میڈیسن کے وسیع و عریض حال میں رازی اور ابن سینہ کی پینٹنگ میڈیسن میں چھوٹی کی شخصیات ہونے کی سبب دیوار پر ابھی تک آویزہ ہیں سترمین صدی کے شروع تک یورپ کے پروفیسر صرف رازی اور ابن سینہ کی کتب کو مستنے سمیتے تھے رازی کی سوانے اور طبیع کارناموں پر ایک خاص کانفرنس لندن میں انیس سو تیرہ میں منقد ہوئی تھی تہران میں رازی انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے ایران میں ہر سال ستائیس آگست کو رازی ڈیب منایا جاتا ہے رازی کی طب میں مہارت کا خلاصہ ایک فگرے میں یوں بیان کیا جاتا تھا جو بطور ذرب المثل شہور ہو گیا فنی طب مردہ ہو گیا تھا جالینوس نے اس کو زندہ کیا پراغندہ تھا رازی نے اس کو ایک شہرازے میں منسلک کیا وہ ناکست تھا ابن سینہ نے اس کی تکمیل کی